ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پرشاد فرماتے ہیں جو سیاستہ میں بار بار حدیث آئیے فرما لا تقوم الساہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہ گارنٹی ہے سرکار کی طرف سے کب تک حتی یقاتل المسلمون اليہودہ یہاں تک کہ مسلمانوں کی یہود سے جنگ ہوگی فیقتلہم المسلمون فرما مسلمان قتل کریں گے ان کو حتی یختب الیہودیوں میں ورائی الحجر وشجر یہاں تک کہ یہ ڈرپوک پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے یہ سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی یہ آخری نبی ہیں ان کی آنکھیں چھپے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں جو ظاہر بیٹھے ہونے کیسے نہ دیکھے اور جو غیروں کو دیکھتے ہیں اپنوں کو کیوں نہ دیکھیں حتی یختب الیہودیوں میں ورائی الحجر وشجر فرما کچھ چھپیں گے پتھروں کے پیچھے کچھ درختوں کے پیچھے تو پتہ چلا کہ اکثر وہ جنگ پہاڑی علاقے میں ہوگی اور جنگلوں میں ہوگی فائنل جو جنگ ہے تو سرکار فرماتے ہیں پھر چھپ کے کہاں جائیں گے کیا درختوں نے میرا کلمہ نہیں پڑا ہوا کیا پتھر میری گوائی نہیں دیتے سرکار فرماتے ہیں اگر پتھر کے پیچھے چھپا ہے تو پتھر بولے گا اگر یہودی درخت کی پیچھے چھپا ہے تو درخت بولے گا کیا کہے گا یا مسلم یا عبداللہ اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آئیس کو قتل کر دے پتھر لیبرل نہیں بنیں گے درخت لیبرل نہیں بنیں گے جو آج کچھ بندے بن گئے ہیں مسلمانوں میں سے پتھر وفادار رہیں گے اور درخت بھی وفادار رہیں گے اور وہ کہیں گے یہ چھپا ہوا ہے یہ تو یہ سمجھ کے چھپا ہوا ہے کہ درخت کو کیا پتا ہے اور پتھر کو کیا پتا ہے مگر ہر کے عشقِ مصطفیٰ سامانِ اوست بہر و برد درگوشہِ دامانِ اوست یہاں تو موجین سمندروں کی معامن بن جاتی ہیں یہاں تو شیر بھی سرکار کے غلاموں کے سامنے سر جھکا کے اوپر بٹھا لیتے ہیں پتھر اور درخت خود بولیں گے میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے یہ نہیں کس سے آکے معانکہ کرو جب بھی ڈالو نہیں فک تو لو اسے قتل کرو یہ سرکار ہمیں دیکھ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دین جو سیکڑوں کتابوں میں حدیث ہے سنتِ سحی کے ساتھ مختلف راویوں سے کہ کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے جب میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمہ بھی سننی ہے جلوہِ خرشید سننی کہکشاں بھی سننی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں ہیں یہ تو مکلف ہی نہیں ہیں ان کو کیا پتا یہ جامد ہیں یہ بے جان ہیں تم انہیں بھی سننی بنا رہے ہو اس پر میری یہ دلیل ہے کہ پتھر اگر مومن صحیح العقیدہ سننی نہ ہو تو اسے پتا کیسے چلے کہ یہ یہودی چھپا ہوا ہے آج بول نہیں سکتے مگر وقت آیا تو بولیں گے لیکن جو بول نہ رہا ہو اس کے سننی اور مومن ہونے کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا فرما سوائے غرقد کے درخت کے جو آج اس قبضہ مقبوضہ علاقے میں زیادہ لگایا جا رہا ہے سوائے غرقد کے درخت کے فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ تو وہ نہیں بولے گا وہ شجرِ يَهُود تو یہ ہماری دلیل ہے کہ کچھ درخت سننی ہوتے ہیں کچھ یہودی ہوتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ یعنی یہ فرقہ واریت نہیں یہ حق ہے تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو درختوں کا نظریہ بھی بیان کیا اور جنہیں دھتکارہ کہا یہ شجرِ يَهُود ہے کیوں وفاداری نہیں کرے گا اس وقت جب اس کے پیچھے یہودی چھپے گا یہ نہیں بتائے گا اور اس کے علاوہ لاکھوں درخت اور پتھر وہ بولیں گے کہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے جو گرافیائی طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں ہیں جانوروں کے لحاظ سے نشانیاں بتائیں ہیں درختوں کے لحاظ سے کومیں جو ہیں اور جھیلے ان کے لحاظ سے اور وہ ہر چیز صداقت دے رہی ہے اور مومن یہ نامنے ہاتھ باز جب وہ فیضل دے جا رہے ہیں